اب تم اِس کو دیدار کی تعلیم دو، تو پھر وہ جو لطیفہِ انا ہے پھر اُس دیدار کی تعلیم کے لیے، دیدار کی تعلیم کیا ہوتی ہے، دیدار کی تعلیم صرف چھوٹی سی ہے۔ دیکھو جی، دیدار کی تعلیم دی جاتی ہے لطیفہِ انا کو، تو سب سے پہلے تو باقی سارے لطائف بیدار ہوں، نفس پاک ہو، اُس کے بعد پھر آخری لطیفہ جو لطیفہِ انا سر میں ہے، پھر اِس کو ذکر میں لگایا جاتا ہے یاہو۔ پھر یہ جو یاہو کا ذکر کرتا ہے، تو یاہو کی ذکر کی گرمی سے اِس کے اوپر جو پردے ہوتے ہیں تین ہجاب ہوتے ہیں، وہ ہجاب آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ ہجاب پھٹ جاتا ہے، اُس کے بعد پھر اِس کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ تعلیم کب شروع ہوتی ہے، جب مرشد ڈیسائیڈ کرتا ہے اللہ سے مشورہ کر کے، اِس کو آگے لے کے جانا ہے یا مومنی رکھنا ہے۔ پھر اللہ کی رضا، اللہ کا اِذن ہوتا ہے کہ جی میں اِس کو دیدار دینا چاہتا ہوں، اب تم اِس کو دیدار کی تعلیم دو۔ تو پھر وہ جو لطیفہِ انا ہے، پھر اُس دیدار کی تعلیم کے لیے، دیدار کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ دیدار کی تعلیم صرف چھوٹی سی ہے، وہ کیا؟ دیدار کی تعلیم یہ ہوتی ہے اِس دور میں کہ اُس لطیفہِ انا کو آہستہ آہستہ پھر مرشد اپنے اندر جو رب کا نقشہ ہے وہ آہستہ آہستہ ہجابات کے اندر دکھانا شروع کرتا ہے۔ کہا کہ اُس کے اندر تاب آجائے، آہستہ آہستہ ایک ہجاب اٹھایا ہے دکھایا، یاہو کی گرمی سے پھڑ گیا تھا نا، اب مرشد نے رب کا جو اندر کا نقشہ ہے اُس کی اپنی مخلوق کا وہ اُس کو دکھایا ہجاب میں، اور پھر تل میں لایا، پھر دس بارہ دن سبر کیا، کہا کہ اور خوب ذکر کر، پھر دس بارہ دن بعد پھر اور تھوڑا سا پردہ ہٹایا، پھر اور وہ تل میں لایا، پھر آہستہ 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 کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مرشد پردہ ہٹا دیتا ہے اُس کے سامنے، اب وہ مرشد کے باطن کو دیکھنے کا اُس کے اندر ظرف آجاتا ہے۔ اُس کے لئے کہا کہ جس کے لطیفہ اِنا نے یہاں مرشد دیکھنے کی تاب ہے وہ اُدھر بھی دیکھنے میں کامیاب ہوگا اور جو ادھر اندھا ہے وہ اُدھر بھی اندھا ہوگا۔ دیدار کی تعلیم یہ ہے، اُس کے اندر جو رب کا نقشہ ہے وہ اُس کی لطیفہ اِنا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر جب اُس کو ہو جاتا ہے، دکھا دیتا ہے، ہلکا ہلکا رخ اُس کا، اب اُس کو کہتا ہے کہ اب تو چالیس دن کا روزہ رکھیں۔ پھر وہ چالیس دن کا روزہ رکھتا ہے، چالیس دن کے روزے کے بعد مرشد اُس کے اندر کی چیز کو نکال کے اُوپر لے جاتا ہے، مقامِ محمود پر لے جاتا ہے، مقامِ محمود پر جا کے پھر اُس کو کھڑا کر دیتا ہے کہ میں اِس کو تیار کر کے لے آیا، اب تو جانے اور یہ جانے۔ پھر وہ سو رہا ہوتا ہے زمین پر، اُس کا لطیفہ ہے نا مرشد اُدھر لے کے جاتا ہے رب اُس کے سامنے بے ہجاب ہوتا ہے، تو پھر وہ رب کو پہچانتا ہے نا نیچے دیکھ رہا ہوا ہوتا ہے بلے شاہ نے کہا کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا اواللہ، سورت اے سنمدی ارش مولہ، اے عشق بلے شاہ اوکھا اواللہ، سورت اے سنمدی ارش مولہ، تیار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پومِ ربنال جگڑا پہ جاگے وہ دیکھ لیتا ہے، اوہ یار یہ تو وہی ہے جس کو میں نیچے دیکھ کے گیا تھا پھر جنہوں نے جا کے اوپر دیکھ لیا، اُنہوں نے پھر اپنے مرشد کو یہی کہا کہ مرشد دا دیدار و باہو، مینو لکھ کرونا حجہ ہوں تو یہ دیدار کی تعلیم کے دوران ہی رب نظر آجاتا ہے وہ تو اوپر جا کر دیکھنا ایک فارمیلٹی ہے یعنی یوں ہے کہ ویزا اپروو ہو گیا ہے، اب ایم بی سی سے جا کے سٹیکر لگوانا ہے وہ اسٹیکر کیا ہے کہ مقام محمود پر یہ جائے گا رب کو دیکھے گا تو پھر رب کا نقشہ آئے گا وہ اسٹیکر ہے پھر وہ اسٹیکر تیرے دل پہ رب کا نقشہ آ جائے گا دل میں ہے تصویرِ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دل میں ہے تصویرِ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی موسیقی آمراTV موسیقی 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 موسیقی